موسیقی پتہ چلا کہ ان کے دوست دنیا سے چلے گئے ہیں تو انہوں نے شو چھوڑ دیا جی بالکل انہوں نے شو چھوڑ دیا تھا انہوں نے شو نہیں کیا ایک سے دو شو نہیں کیا امانچاند صاحب یہاں پہلے گلی میں گھر تھا تو ان کی طرف بھی ایسی تھا ایک تھے ناصر شنوٹی صاحب ایگوں کی طرف اور افتخار ٹھاکر صاحب اور نصیم وکی صاحب ان میں یعنی کے سب سے فہم دی سنو صاحب والد محترم کا جو غام ہوتا ہے وہ انتہائی نقابل برداشت ہوتا ہے ایک ایسا ایسٹ ایک ایسا احساسہ ہوتی ہیں جن کے بغیر بندہ کہتا ہے کہ یار میں زیرو ہو گیا ہوں ایر روم کے بارے میں بتائیے گا ناظرین کو کہ اس روم پہ ان کی کتنی یادیں مبستہ ہیں اور اس روم میں کیا ہوتا رہا ہے جی بالکل جب انہوں نے شو سے آنا ہے تو ڈریکٹ یہاں بھی آ جانا نیچے تو جتنے ان کے ساتھ آرٹسٹ وغیرہ ہوتے تھے تو وہ یاد اور رستے میں ڈیسائیڈ ہو جاتا تھا کہ کٹھے چلتے ہیں یا اگر ان کو گھر میں کوئی کام وغیرہ ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے چلے ہم دس منٹ تک آ رہے ہیں مطلب یہاں پہ سب نے کٹھے آ جانا تو یہاں پہ بیٹھنا وغیرہ سلسلہ یعنی کہ فن کرنا ساروں کے ساتھ باتتے ہیں حسی مزاق یعنی کہ جو سٹیج پہ ہوتا تھا وہ سٹیج پہ ہی چھوڑ کے آتے تھے یہاں پہ فیملی وائز ہی بیٹھتے تھے سردیوں میں بیرہم اور گرمیوں میں یہ ویسی ٹھنڈا ہوتا تھا مطلب جس نے بھی آنا یہاں پہ بیٹھ جانا آکے کھانا کھانا ٹائم زیادہ ہو گیا تو پاپا نے کہا دے ابھی آپ سو جو میں ایک سائٹ پہ سو جوں گا تو آپ نے جب جانا ہوگا مطلب چلے جانا ایزی ہو کے کون کون فنکار یہاں آئے رہے اور محفلیں جمعتے رہے تھاکر صاحب زفری خان صاحب جویت کورو صاحب اور ناصر چنوٹی صاحب آقا ماجر صاحب یار اتنے فراخ دل دوستوں کے لیے بھی اور یہ بھی سننے میں آیا کہ وہ غریبوں کی مدد بھی کرتے تھے مسیحہ بھی تھے دوسروں کا خیال رکھتے تھے محلے داروں نے بھی بتایا کہ وہ بہت ہی پیار محبت بانٹنے والے تھے اتنی فراخ دلی کیسے ہوئی کس طرح ہوئی آپ سے کیا بات کرتے تھے بالکل انہوں نے یعنی کہ شروع سے کسی کو چھوٹا نہیں سمجھا اگر کوئی جونئر جیسے کہ آپ دیکھیں نا سٹرگل میں کوئی آتا ہے نیا نیا شو میں تو انہوں نے اس کو بھی ویسے ہی ویلکم کیا جیسے ایک سینئر کو کرتے ہیں مطلب جس نے بھی چاہے وہ ایزی ہو کے گھر آیا ناظرین ایک اور بھی انٹرویو ہم نے کیا تھا ندیم رشید صاحب کا جن کا یہ کہنا تھا کہ تارک ٹیڑی صاحب خود ہی محسوس کر لیتے تھے کہ میری جیب میں پیسے نہیں ہیں میں نے کھانا نہیں کھایا وہ گھر پہ بلاتے تھے کھانا کھلاتے تھے اور پیسے تک دیتے تھے جیب میں ڈال دیتے تھے کہ آپ نے میرے ہوتے ہوئے ٹینشن ہی لینی اتنے خوبصورت فنکار اتنی صبر شخصیت اور دنیا سے جانے کا جو دکھ ہے وہ کس طرح دوست اس کو سمیٹیں گے بڑا مشکل ہے تو یہ بھی بتائیے گا کہ جو دوست ان کے زیادہ ان کے ملنے والے تھے جن کے ساتھ آپ کا زیادہ فیملی کا تعلق تھا ان کے ساتھ وہ کیسے طرح آپ کی فیملی کا آنا جانا ہوتا تھا کس طرح رہن سے آنا ہوتا تھا کس طرح پیار محبت ہوتا تھا جی بالکل وہ ایسے تھا کہ مطلب ہم نے بھی ان کی طرف چلے جانا جن کا بھی تھا ان کے ساتھ مطلب ہی ابن کے سب جو ان سے آتیشت ہیں یہ فیملی والا جو آنا جانا تھا یہ کچھ خاص مخصوص قسم کے دوست ہوتے ہیں جن کے ساتھ جن کو فیملی کا درجہ دیتا تھا یا وہ اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں ان میں سے کون کون لوگ ہیں جن کے گھر آپ سمجھتے تھے کہ یار میں اپنے چاچو کے گھر آگیا ہوں ماموں کے گھر آگیا ہوں اپنے والدے محترم کے بھائی کے گھر آگیا ہوں ایک مانچاند صاحب جو کا یہاں پہ پہلے گلی میں ہی گھر تھا تو ان کی طرف بھی ایسی تھا ایک تھے ناصر چنوٹی صاحب ایک ان کی طرف اور افتخار تھاکر صاحب اور نسیم ویکی صاحب ان میں یعنی کے سب سے فیملی ریلیشن تھا اور کیسر پیا صاحب زفری خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ٹیڈی صاحب کے ساتھ بہت کام کیا بلکہ یہ جو سپر سٹار جتنے بھی صاحبان ہیں ان کا آپس میں بہت زیادہ لگاؤ رہا انہوں نے کٹھے ایک ساتھ ٹرگل کی زفری خان صاحب ایادت کے لیے بھی آئے ہوسپیٹل بھی گئے ملاقات بھی کی تو وہ ملک سے باہر جنازے میں نہیں شامل ہو سکے تو آپ سے کوئی رابطہ کیا جی بالکل ایک تو وہ کول کر کے بہت رہے ہیں ان کی جتنی بھی کولز آئیں ہیں وہ بہت رہے ہیں علاقہ میں بھی ان کو ہنسلہ دے رہا تھا کہ جو اللہ کا حکم لیکن انہوں نے کہتا میں جیسے انشاءاللہ واپس ہے میں ضرور ہوں گا میرے سے یہ گلتی ہے کہ میں ادھر آگئے جی وہ ان سے مطلب ہے ان کی وفات سے پہلے ہی ملک سے باہر چلے گئے اور زفری خان صاحب کی بڑی افیلیشن اور بڑا پیار تھا ٹیری صاحب کے ساتھ اور یہ بات بھی سننے میں آئی ہے کہ زفری خان صاحب کو جیسے ہی بیرون ملک پتا چلا کہ ان کے دوست دنیا سے چلے گئے ہیں تو انہوں نے شو چھوڑ دیا جی بالکل انہوں نے شو چھوڑ دیا تھا انہوں نے شو نہیں کیے ایک سے دو شو نہیں کیے کونسی والدے محترم میں ایسی بات تھی جس وجہ سے اتنے فنکار بھی آئے بڑی محبت کا ظہار کیا آنسو بھی بہائے دکھ بڑے انداز میں شامل بھی ہوئے کونسی آپ کے والدے محترم میں ایسی خاص بات تھی جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ اس وجہ سے یاروں کے یار تھے بلکل شروع سے انہوں نے یعنی کے بڑوں کی عزت کی ہے وہ بے شک فنکار جو فنکار جو آرٹسٹ بڑا ہے انہوں نے ان کی عزت کی ہے اور چھوٹوں سے انہوں نے پیار کیا دی ناظرین کسی بھی شخصیت کے حوالے سے اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے اپنے گھر کے جو دروازے ہیں وہ دوستوں کے لیے چوبیس گھنٹے کھول دیئے ہیں تو پھر دوستوں کے دلوں میں بھی اسی طرح محبت آتی ہے جب آپ اتنا بڑا ذرف دکھاتے ہیں ان بڑی سیرز پہ کون بیٹھتا تھا یہ تو بڑی وی آئی پی ہیں ان کا یعنی کوئی کچھ کہا نہیں سکتا جو آیا وہ بیٹھ گیا جو پہلے آیا وہ بیٹھ گیا وہ بیٹھ گیا انہوں نے نیچے ہی بیٹھنا جہاں پہ دسترگان گرنا انہوں نے نیچے بیٹھنا اور جو بھی چھوٹا اداکار بڑا فنکار آ گیا جو جہاں بیٹھ گیا یہاں پہ کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی کہ آپ ادھر ہو جو آپ ادھر ہو جو میں نے یہاں پہ بیٹھنا مطلب کوئی بھی آ گیا جہاں بیٹھ گیا والدے محترم آپ کے ساتھ بہت اٹیج تھے انٹ پہ بھی ان کے یہ الفاظ تھے کہ میرے سونو کا خیار رکھیے گا جی بالکل انہوں نے میری شروع سے کیر وغیرہ کی ہے دوسرا میں اس چیز کو مس کروں گا کہ اب ان کی کول نہیں آنی کہ سونو کہاں ہو کب تک گھر پہنچو گے مطلب آپ بھی اگر میں باہر جاؤں گا تو اب تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اب ایزی ہوں گا لیکن میں ویسے ایزی نہیں ہوں گا لیکن میں اس کول کا ویٹھ کروں گا کہ کدھر رہ گئے ہو ابھی تک آئے نہیں اور اس جگہ پہ وہ اگر آپ ٹک ٹوک بھی میری دیکھیں جتنی بھی ہیں تو وہ اس بیٹھ پہ بنی ہیں انہوں نے خود آنا اور کہنا کہ یہاں پہ ٹک ٹوک بناو میرے ساتھ بہت ساری یادیں ہیں والدے محترم ایک ایسا درجہ ہوتے ہیں ایک ایسی اٹیچمنٹ ایفیلیشن ہوتے ہیں جن کا کہیں پہ بھی کوئی خلانی پورا فیل کر سکتے پورا نہیں ہو سکتا تو جو جب ٹک ٹوک بناتے تھے تو آپ کو وہ کوئی جگت وغیرہ بھی لگاتے تھے کس طرح آپ ٹک ٹوک کا سٹائل کچھ انہوں نے گائیڈ کیا آپ نے کیا کس طرح ہوتا تھا مطلب ٹک ٹوک پہلے سے اپلوڈ ہے ان کی ووئس آور پہلے ہے تو میں نے اس کو کوپی کرنا تو کہتے تھے کہ چلو بناو ایک دو ویڈیو ہیں جن میں انہوں نے کیا بلکہ میں آپ کو دوں گا بھی تو وہ انہی کی ہی ویڈیو ہے مطلب وہ خود میرے ساتھ ووئس کر کے بنا رہے ہیں والدے محترم کی خواہش کیا تھی کہ میرا جو ساب زادہ ہے وہ کیا بنے آپ کو کیا بنانا چاہتے تھے بالکل وہ کہتے تھے بزنس والی سائٹ پہ بزنس کسی بھی چیز کا ہو انہوں نے کہا تھا بزنس حق نہ کرنا ابھی آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے ابھی سیکنڈ یئر سیکنڈ یئر تو والدے محترم وہ لندن والی بات جو ہے کہ وہ لندن کے لیے ویزا اور پلان کر رہے تھے اس میں کتنی حقیقت ہے وہ کس طرح اور کس مقصد کے لیے تھے بالکل مطلب ابھی تو ہم ویزٹ پہ جا رہے تھے کیونکہ کہہ رہے تھے کہ ایک میرے سا ٹور کر کے آؤ ادھر کا سارا دیکھو کیا سسٹم وگرہ تو اگر وہاں پہ سیٹ ہونا چاہتے تو میں وہاں پہ بزنس کو اکروا دیتا ہوں ادروائز ورنہ پاکستان میں تو ہم یہی ڈیسائٹ کرنے جا رہے تھے لندن تو اسی منت میں ہم نے جانا تھا کٹھے پاسپورٹ وگرہ بن گیا تھا میرا سکرین کسی فلیکس پہ اگر تارک ٹیڈی صاحب کا نام شامل ہو جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ یہ ٹراما چل جائے گا تو مستانہ صاحب کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہیں مستانہ صاحب سے آپ کی کوئی بات ملاقات کو یادیں نہیں اس ٹیم میں چھوٹا تھا کہ جاؤں تو یہ جو بندہ ہے یہ میرا دوست ہے یہ پورا آپ کو پروٹوکول دے گا یہ پورا آپ کا خیار رکھے گا اور اتنا مان کوئی ایسی شخصیت ہے جی بالکل انہوں نے آج تک مطلب یہ تو نہیں تھا مجھے کہا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو اس کے بعد یہ لیکن ان کا افتخار تھاکر صاحب کے ساتھ زیادہ مطلب جب کول کیا ہے وہ حاضر ہوں ناظرین افتخار تھاکر صاحب بڑی شخصیت جنہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ کسی نے اگر تیڑی صاحب سے کوئی لین دین ہے تو وہ میں ہوں میرے سے لین آخری جو چاہنے والے ہیں ڈیڈی صاحب کے ان کے لئے کوئی کیا میسید دیں گے دیکھیں پاپا نے مجھے ہسپٹل میں بھی یہ کہا تھا کہ جنس فین نے میرے لئے دعا کیا میری طرح سے ابھی تم ان کو ویڈیو پیغام دو میں انشاءاللہ گھر جا کے ان کے لئے ویڈیو پیغام دوں گا میں یہی کہوں گا جنہوں نے پہلے ان کے فینز نے دعا کی تھی تو اب ان کی مقفرت کلیت محبت پیار کی کوشش کی جنازے پہ بھی دوسرے دن بھی پہلے دن بھی تو اس کے حوالے سے ان کو کوئی پیغام دوں گا فنکار صاحبان جو بڑے بڑے سپر سٹار سوہیل احمد صاحب اختخار تھاکر صاحب ریمبو صاحب باقی بہت سارے لوگ جو بڑی پہچانی جانے پہچانی شخصیات ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ آئے تو کیا کہیں گے جی بالکل میں ان کا شکر گزاروں جیسے وہ پہلے تھے میرے لئے ویسے ہی اب ہے میرے لئے اگر میں ان کی پہلے بھی عزت کرتا تھا دل سے ویسے میں آج ساری زندگی کرتا روں گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ٹیڑی صاحب کے فنکار دوست تھے انہوں نے ان کی محبت کا حق ادا کیا بالکل کیا سب نے کیا جی سنو اللہ تعالیٰ آپ کو احمد دے حوصلہ دے یہ غم برداشت کرنے کی توفیق دے بڑا دکھی یہ ٹائم ہوتا ہے کہ والدے محترم دنیا سے چلے گئے اور خود کو سنبھالنا ہے چونکہ آپ نے پوری فیملی کو لے کے چلنا ہے اور والد صاحب کی یادیں بھی جو ہیں وہ تازہ رکھنی ہیں ہماری بھی دعائیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت بھی دے اور حمد حوصلہ بھی دے آپ لوگ بھی تارک ٹیڑی صاحب کے لئے دعائی معفرت کریں ان کے لئے جو بھی ہے بخشش کی ان کے لئے کچھ توفہ طائف اپنا کلمات پاک کلام اور آیات ان کے لئے وقف کریں دیں ان کے لئے بخشش کے لئے تو ہماری بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت اور فردوس میں جگہ تاف مائز کے ساتھ اجازت دیتی ہے اللہ نگے بارے موسیقی